ہلو اسلام علیکم ویڈیوز welcome back to my channel عامرہان student guided channel ویڈیوز آج کی ویڈیو میں آپ کو چکن کٹلس بنانا بتا رہی ہوں کس طریقے سے مزدہ دار سے آپ بنا سکنے کرسپی تو آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہے تو پلیز میرے چینل کو کیجئے سبسکرائب اور ساتھ بار لکن کو کیجئے پریس for more latest ویڈیوز کی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنی فرنڈز اور فیملی کے ساتھ اور کمینٹ کر کے اپنا فیڈبیک دیجئے چلے آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر کون کون سی چیزیں لیے ہیں میں نے انٹک ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو تمام ڈیٹیل سمجھ میں آجیں یہاں پر ایک بڑا میں نے آلو لے لیا اس کو میں نے بوائل کر لیا اور یہاں پر رکھ دیا یہاں پر میں نے چکل لے لیا اس کو بھی میں نے بوائل کر لیا تھا بوٹیوں کو نمک اور بلیک پیپر کے ساتھ اس کے بعد ہڈیوں کو لیدہ کر کے تار تار کر لیا تھے بوٹیوں کو اس کے بعد ایک انٹا بھنٹا ہوا لیا ہے بریڈ کرمز لیا ہے اور ساتھ کٹی ویڈی چھوٹی سی پیاز لیا ہے نمک لگا کر ہم نے اس کو دھول کے واش کر کے اس کو درائی کر یہاں پر رکھ دیا تھا اس کے بیچ میں نمک اور کالی پیپر جائے گی چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اپنے آلو کو پیسنا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ہم نے اچھی طریقے سے آلو کو پیس لینا ہے کوئی ڈھیلیا نہ رہے اور جو ہم نے چکن کو بوائل کرنا ہے وہ بلکل تھوڑے سے پانی میں بوائل کرنا ہے تاکہ اسی میں یہ گل جائے چکن تو پانی بلکل زیادہ ڈالا رہی ہے ٹھیک ہے اسی میں ڈرائی ہو جائے پانی اور پیپر اور نمک کے ساتھ آپ نے بوائل کر لیا تھا اب ہم نے چکن کو چھٹکی چھٹکی نمک اور چھٹکی ہم نے کالی مچ ڈال کر چکن کو بوائل کیا تھا اب ہم نے جو آلو ہے اس کو ہم نے اچھی طریقے سے پیس لینا ہے اپنے ہاتھوں کی مدد سے ایک جیسا کر لینا ہے تاکہ کوئی ڈھیلیاں بیچ میں نہ رہیں چلے سب کو پیس دیئے ہیں اور اس کے بعد بتاتے ہیں اگلا پڑو سیجر کیا کرنا ہے یہ رکھیں ہم نے اچھے طریقے سے آلو کو میش کر لیا اس میں کوئی ڈھیلی نہیں ہے اب ہم اپنا چکن ایڈ کریں گے اس کے سلائسز جو ہم نے کیا تھا وہ ہم ایڈ کر دیں گے اس طریقے سے اب جو کٹی بھی پیاز ہے وہ ایڈ کریں گے اور نمک ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں لیکن ہم یہاں پر بس ہاف ٹیبل سپون ڈال رہے ہیں سولٹ اور ہاف ٹیبل سپون ہی ہم کالی مرچی ڈالیں گے یعنی کے بلیک پیپر اور اس کو اچھی طریقے سے آپ نے مکس کرنا ہے تاکہ آپ کی ڈو کے تمام چیزیں جو ہیں وہ اچھی طریقے سے مکس ہو جائیں اس طریقے سے یہ ریکھیں ہم نے اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے یہاں پر آپ ٹیسٹ کر لیں اگر آپ کو کالی مرچے اور ساتھ سولٹ جو ہے وہ کم لگتا ہے تو آپ اور ایڈ کر لیں تو ہم نے صرف ہاف ٹیبل سپون ہی ایڈ کیا ہے کالی مرچی پاودر اور ساتھ نمک آپ کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں اب یہ ہماری ڈو ریڈی ہو گئی ہے اب اس کو کس طرح سے آپ نے شیف دینی ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ نے ہاتھ میں رکھنا ہے اس طریقے سے اور اس کو اس طریقے سے گول کرنا ہے اپنے ہتھیلی میں پاپ میں اس طریقے سے آپ نے اس کو کرنا ہے اور اس طریقے سے یہ ریکھیں اس طریقے سے آپ کا ریڈی ہوگا آپ اس کو کوئی بھی شیف دے سکتے ہیں لیکن یہ شیف اچھی لگتی ہے یہ ریکھیں اس طریقے سے اس طریقے سے سب کو کر لیں یہ ریکھیں اس طریقے سے یہ رکھتے جائیں گے اور اس طریقے سے بناتے جائیں گے چلے سارے بناتے ہیں ہم اسی طریقے سے اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اگلا پروسیجر کیا کرنے تو سارے بنانے کے بعد دکھاتے ہیں یہ رکھیں ہم نے سارے اس طریقے سے شیف میں بنا لی تو اس کو بنانے کے بعد جب ہم اگلا پروسیجر آپ کو بتائیں گے تو وہ پروسیجر سیم کرنے کے بعد آپ ہاف فرائی کر کے اس کو فریج میں رکھ لیں اس کے بعد آپ اس کو جب یوز کرنا ہو تو اس کو فل فرائی کر کے یوز کیجئے یہ بہت مزیدار آپ کے ریڈی ہو جاتے ہیں تو شروع کرتے ہیں اس کو کس طریقے سے کوٹنگ کرنی ہے اور کس طریقے سے فرائی کرنے چلے چلتے ہیں کوٹنگ کی طرف یہ رکھیں یہاں پر ہم نے انڈا ایک پھینٹ لیا تھا اور ہم نے بریڈ کرمز جو تھی وہ پھینٹ لی تھی مطلب کہ پیس لی تھی آپ بریڈ کرمز کے سلائس جو ہے ڈبروٹی کے اس کو چولے کی نیچے رکھ دے جب وہ ڈرائی ہو جائے تو اس کو پیس لیں نہیں تو آپ باہر سے بھی لے سکتے ہیں گھار میں بھی بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے اس کو بریڈ کرمز کے ساتھ کوٹ کرنا ہے آلو جو ہے آپ نے بوائل کرنے کے بعد اس کو رکھ دینا ہے تاکہ وہ ٹھنڈے ہو جائے کیونکہ گرم گرم کو اگر آپ کرو گے تو وہ آپ کا جو آلو ہوگا وہ پانی چھوڑ دے گا اور آپ کے یہ جو ہے کٹلس یہ صحیح نہیں بنیں گے کٹلس صحیح نہیں بنیں گے تو اس کو ہم نے کوٹ کر لیا اب ہم اس کو انڈے کے ساتھ کوٹ کریں گے انڈے کے ساتھ کوٹ کرنے کے بعد اس کو ہم بریڈ کرمز کے ساتھ کوٹ کریں گے پھر سے یہ ریکھیں اس طریقے سے تاکہ ساری اچھی طریقے سے ہماری کوٹنگ جو ہے وہ ہو جائے اس طریقے سے بہت کرسپ اور بہت لیشس بنتے ہیں ٹرائی کیجئے گا آپ کو ضرور پسند آئیں گے اس کو کوٹ کر کر کے اس طریقے سے ہم نے رکھتے جارے ہیں سب کو ہم اسی طریقے سے کوٹ کر لیں گے پہلے بریڈ کرمز لگا لیں گے اس سے یہ ہوگا ذرا ٹھہر جائے گا مٹریل نہ اس کے بعد ہم انڈے میں ڈپ کریں گے انڈے کی کوٹنگ کریں گے انڈے کی کوٹنگ کے بعد دوبارہ بریڈ کرمز کی کوٹنگ کریں گے اور اس کو رکھتے جائیں گے پین میں آپ اویل ڈال لیجیے اور اس کو میڈیم فلیم پر چھوڑ دیں تاکہ ہمارا جو اویل ہے وہ گرم ہو جائے جب تک ہم اس کی کوٹنگ کر رہے ہیں اس طریقے سے نہ زیادہ بڑے بنانے نہ زیادہ چھوٹے یہ رکھیں یہ سارا کوٹ ہو چکا ہے یہ ہم نے رکھتے جانا سارا اسی طریقے سے ہم نے کوٹ کر لینا باقی سب کو بھی ہم کوٹ کر لیں گے اس طریقے سے اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں یہ رکھیں سب کو ہم نے کوٹ کر لیا اس کو فرائی کرنے کی طرف چلتے ہیں یہ جو اویل ہے ہمارا یہ گرم ہو چکا ہے چلے اب اس کو ڈالتے ہیں اپنے نگٹس کو یہ رکھیں اپنے نگٹس جو ہیں ڈال دیں گے اس کو میڈیم فلیم پر پکائیں تاکہ یہ اچھی طریقے سے آپ کے ہر طرف سے گولڈن براؤن ہو جائیں جب لائٹ ہو جائیں تو آپ اس کو فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد جب کھانے ہو تو آپ اس کو دوبارہ سے فل فرائی کر کے اس کو یوز کر لیں چلے ہم نے اس کو ڈال دیا تو فرائی پان کو بھی ہم ہلائیں گے تاکہ جو اویل ہے وہ سارا لگ جائے اور ہر طرف سے براؤن ہو جائیں یہ رکھیں اس طریقے سے جب گولڈن براؤن ہو جائیں گے تو تاب ہم نکالیں گے ابھی ہم نے اس کو چھوڑ دیں یہ رکھیں اس طریقے سے چلے چلے یہ بہت مزیدار بنتے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے تو آپ کو بہت اچھے لگیں گے چلے ایک طرف سے گولڈن براؤن جب ہو جائیں گے تو پھر آپ اس کو ٹرن کر لیں گے یہ رکھیں ایک طرف سے گولڈن براؤن ہو گئے تو ہم نے ٹرن کر لیا اب دوسری طرف سے بھی گولڈن براؤن ہو گئے یہ رکھیں اب ہمارے گولڈن براؤن ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کو نکال لیں گے یہ رکھیں یہ سوئی یمی چلے باقی بھی ہم اس طریقے سے فرائی کر لیتے ہیں اور پھر نکال کر آپ کو دکھاتے ہیں یہ رکھیں چلے اب اس کو نکال لیتے ہیں یہ ہمارا گولڈن براؤن ہو چکے ہیں یہ ٹوٹے اس طریقے سے آپ نے فرائی پائن کو ہلانا ہے اور جب فرائی ہو جائیں گے تو ہم اس کو نکال کر دکھاتے ہیں یہ رکھیں ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں مزیدار سے گولڈن براؤن ہو کے ہم نے نکال لیتے ہیں آپ اس کو علو بہارے کے چٹنی کے ساتھ گرین چٹنی کے ساتھ اور اپنے مزے مزے دار چٹنی کے ساتھ کھائیں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا میں نے گرین چٹنی اور علو بہارے کے چٹنی کی ریسپی بتائی ہوئی ہے وہ میں کارڈ میں ڈال دوں گی نہیں تو ڈسکرپشن بوکس میں آپ دیکھ لیجئے گا تو یہ ریڈی ہو چکا ہے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ نئے نئے ویڈیو کے اپڈیٹس آپ کو ملتی نہیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں کمنٹ کر کے اپنا فیڈبیک دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک آسان سی ریسپی کے ساتھ اتنی دیر کے لئے اللہ حافظ فیمان اللہ